اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے واپس ہوتا ہے گھر اور سفر میں اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اب وہ گھر پہنچ چکا ہے تو گھر پر پہنچ جانے کی وجہ سے اب سفر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو دو دو رکعت کر کے پڑھے گا یا چار چار رکعت جو چار رکعت والی نماز جسے زہر ہے اثر ہے تو یہ نمازیں جو چار رکعت والی ہیں یہ دوران سفر چھوٹی ہیں قضا ہوں تو اب وہ گھر پہنچنے کے بعد ان کو آدھا کرنا چاہتا ہے تو کتنا آدھا کرے گا سفر کے حساب سے دو دو ہی پڑھے گا یا وہ چار رکعت پڑھے گا تو دیکھیں سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہم اگر سفر میں ہوں تو ہمیں یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہم نماز وہاں پہ مؤخر کر دیں اور بعد میں گھر جا کر پڑھیں گے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم گھر زندہ پہنچیں گے اس لئے سفر کی نمازیں ہمیں سفر ہی میں پڑھنی چاہیے اسی لئے تو قصر رکھا گیا ہے یعنی مقصد ہی ہے یہ تاکہ آدمی کو دکت نہ ہو اور حالت سفر میں بھی نماز پڑھنے میں آسانی ہو اس لئے ہم کو اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور حالت سفر میں نماز پڑھ لینے چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے دوسری بات اگر واقعی کسی کے پاس اس رہے کوئی مسئلہ ہے کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور وہ گھر پہ پہنچ گیا اب وہ پڑھلا چاہتا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس بارے میں دو طریقی رائے ہیں علماء کی بیچ میں ایک طرف جمہور ہیں اکثریت ہے اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں تو جو جمہور کی رائے ہیں اکثر فقہہ اور عیمہ کی رائے ہیں وہ یہ کہ سفر میں چونکہ دو رکت چھوٹی ہے اس لئے گھر پہنچے گا تو دو رکت ہی پڑھے گا کیونکہ یہی اصل ہے ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جتنا چھوٹا ہے ابھی اس کو ادھا کرنا ہے تو اتنا ہی ادھا کریں گے جتنا ہم سے چھوٹا ہے اب سفر میں چار رکت فرض ہی نہیں تھی تو جب سفر میں چار رکت فرض ہی نہیں تھی تو ہم کو چار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دو فرض تھی جتنا فرض تھی اتنا ہی پڑھنا ہے یہ فتوہ جمہور کا اور مذہب عربہ میں تین مذہب کا مذہب حنفی مذہب شافعی مذہب مالکی یہ تینوں مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سفر میں دو رکعت چھوٹی ہے تو گھر پہنچ کر دو ہی رکعت پڑے گا چار نہیں پڑے گا البتہ مذہب حنبلی میں یہ بات ہے کہ سفر میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں قصر والی جیسے زہر یا اثر کی تو ان نمازوں کو اگر گھر پہ پڑے گا تو اسے قصر کی شکل میں نہیں یعنی دو دو کر کے نہیں بلکہ چار چار کر کے پڑھنا ہوگا یہ مذہب حنبلی کا فتوہ ہے اس لئے آپ دکھیں گے کہ حنبلی فق سے تعلق رکھنے والے اکثر علماء کے فتوہ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر سفر میں قصر والی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا لیکن فقہ حنبلی سے بھی جڑے بہت سارے مشاہق ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے اور جمہور کا جو موقف ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں جیسے شیخ ابن عثمین رحم اللہ شیخ ابن عثمین رحم اللہ نے صاف طور سے لکھا ہے کہ ہادہ ہوا المذہب کہ ہمارا مذہب یعنی فقہ حنبلی یہی ہے کہ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے تو قصر والی گھر سے چھوٹی ہے اسے گھر پہ پڑھیں گے تو چار پڑھیں گے لیکن وہ آگے فرماتے ہیں لیکن راجہ لیکن راجہ بات یہ ہے کہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی پڑھیں گے یعنی دو رکعت ہماری چھوٹی ہے دو رکعت ہی پڑھیں گے کیونکہ اصل یہی ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ جتنا چھوٹا اتنا پڑھنا یہ تو اصل والی بات ہوگی جو کہے گا کہ نہیں آپ کو چار پڑھنا اس کو اصل میں دلیل دینا پڑھے گا کہ بھائی چھوٹی ہے تو چار کیوں یعنی آپ جو دو اور بڑھا رہے ہو وہ کیوں کس دلیل کی کیونکہ سفر میں آدمی پر دو رکعت فرض تھی تو جتنا فرض تھا اتنا وہ پڑھ رہا ہے تو یہ اصل پر عمل کر رہا ہے اس کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گھر پہنچنے کے بعد وہ چار ادا کرے گا ان کو دلیل دینا چاہے کہ بھائی چار کیوں پڑھے گا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر پر پڑھ رہا ہے اس لئے وہ چار پڑھے گا تو ان کو اس بات پر کرنا چاہیے کہ گھر پر جو پڑھ رہا ہے وہ ادا نہیں یہ قضہ ہے یعنی گھر پر پہنچنے کے بعد اس نماز کا وقت نہیں آیا بلکہ وہ نماز پہلے سے چھوٹ چکی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ گھر پر اگر پڑھے گا تو وہ چار اکت پڑھے گا لیکن گھر پر جو ادا پڑھے گا یعنی گھر پہنچنے کے بعد جس نماز کا وقت آ رہا ہے لیکن یہ جو نماز پڑھ رہا ہے سفر والی یہ گھر پر پہنچنے کے بعد اس کا وقت نہیں آیا بلکہ پہلے وقت آ چکا تھا تو چونکہ یہ قضاء کر رہا ہے اس لئے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ گھر پہ پڑھنا اس لئے چار پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ گھر پہ آپ اگر اس سے چار پڑھوا رہے ہیں تو مشکت کتنی وہ بھی تو غور کریں کیونکہ گھر پہ پہنچنے کے بعد گھر کی جو نمازیں ہیں یعنی گھر پہنچنے کے بعد مثال کے طور پر اگر زہر سے پہلے پہنچا تو ابھی اس کو زہر پڑھنا ہے چار اکت پڑھنا ہے اور اثر پڑھنا ہے چار پڑھنا ہے مغرب تو تین پڑھنا ہے عشاء پڑھنا ہے اس کو چار پڑھنا ہے تو گھر پر پہنچنے کے بعد گھر کی نمازیں مائنس ہو گئی اس کے ساتھ جو اس کی سفر میں نماز چھوٹی ہیں وہ بھی اس پر چار چار آپ لاد رہیں تو اس کے لئے بڑی مشکت کی بات ہے اور اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس لئے جو اصل چیز ہے کہ جتنا چھوٹا اتنا آدھا کریں گے یہی اصل چیز ہے اور یہی راجے ہے اور یہی اکثر علماء کا جمہور کا کہنا ہے اس لئے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے البتہ اگر کسی کا دل مطمئن ہے فقہ حملی کے فتوے سے تو وہ عمل کرے اس کا مسئلہ ہے لیکن جو راجے چیز ہے وہ یہی ہے واللہ عالم جو راجے چیز ہے